کیا کرانہ دکان کر کے آپ صرف دو سو تین سو روپے روج کھمانا چاہتے ہیں یا پھر ہجار دو ہجار روپے یا پھر آپ صرف کرانہ دکان اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ باغ آپ کو سیٹھ جی کہیں آپ ایک کرانہ دکاندار ہو جائے یا اپنا جیون برباد کرنے کے لیے یعنی کہ آپ پورا جیون اس میں لگا دے اور اس سے آپ اپنے پریوار کی پورتی بھی نہ کر پائیں کیا اس لیے کرانہ دکان کرنا چاہتے ہیں تو دوستو آپ اگر دس پندرہ بیس تیس ہجار روپے میں دکان کرنے کی سوچ رہے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے اگر آپ تیس ہجار کا سامان بھی لاتے ہیں دس پندرہ بیس تو چھوڑی دیجئے تو آپ کے پاس دس پانچ کیٹیگری کا آئیٹم ہی ہوگا یعنی کہ آپ کے پاس کرانہ دکان میں مانگے جانے والے سارے سامان نہیں ہوں گے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بکری ہی دن کی دو دھائی اجار روپے کی بڑی مشکل سے ہو پائے گی اور کرانہ بجنس میں دس پرسینٹ کا پروفٹ موٹا موٹی ہوتا ہے یعنی کہ آپ دو اجار روپے دھائی اجار روپے کی بکری پر ڈیڑھ سو دو سو ڈائی سو روپے روزانہ کما پائیں گے اور اتنی کمائی میں کوئی بھی انسان اکیلہ ہی اپنا خرچ دن برخا نہیں چلا سکتا پریوار کی تو بات چھوڑ دیجئے اس لیے اگر آپ کرانہ دکان کرنا ہی چاہتے ہیں تو میں آپ کو سلا دوں گا آپ بھلے ہی آپ کو چاہے سال چھے مہینے کہیں نوخری کرنی پڑے پہلے آپ اپنے پاس ایک ڈیڑھ لاکھ روپے کم سے کم جوڑ لیجئے ویسے تو اس بجنس کو کرنے کے لیے دو سے ڈائی لاکھ روپے کی ضرورت ہوتی ہیں ایک ڈیڑھ لاکھ کا سامان اور اس ایک ڈیڑھ لاکھ کے سامان میں سے کچھ سامان جو ادھاری کا مہینے ڈیڑھ مہینے کے لیے جاتا ہے اس کی برپائی کرنے کے لیے جو اسٹوک چاہیے اس کے لیے آپ کے پاس ایک لاکھ روپے کا بیلینس آپ کے بینک اکاؤنٹ میں آپ کے پاس ہونا چاہیے تب جا کر ایک کرانے کی دکان آپ کو پان سو سے چھ سو روپے رو جانا شروعات میں دینا اسٹارٹ کر دے گی اور اس کے بعد جیسے جیسے آپ کا پروفٹ بڑھتا جائے گا آئیٹم بڑھتے جائیں گے ایک پیسہ ایک دماغ دو پیسہ دو دماغ آپ کو انوبہ ہوگا پیسے ہوں گے تو آپ خود بہت اپنے بیجنس کو بڑھا لیں گے اس لیے اگر بیجنس میں آنا ہے تو پھل تیاری کے ساتھ پورے پیسے کے ساتھ آئیے ورنہ ٹائم پاس کے لیے اس بیجنس میں مت آئیے آپ کے کمپیٹیٹر آپ کو خوا جائیں گے ادھار لینے والے آپ سے ادھار لے لیں گے اور آپ کا بیس تیس ہزار روپے کب چٹ ہو گیا آپ کی دکان کب خالی ہو گئی آپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا اور دکان بند کر کے آپ کو پھر دوبارہ نوکری ہی کرنی ہوگی اس لیے شروعات سے ہی تیاری میں آئیے اور اس کے بعد اس بیجنس کو کریے یہ بیجنس پیڈی در پیڈی چلنے والا بیجنس ہے لیکن پوری تیاری کے ساتھ آپ کو اس میں اترنا ہوگا تب آپ اس سے پروفٹ کما پائیں گے اور اپنے بچوں کو بھی ایک بیجنس کی سوغا دے کر جائیں گے ورنہ آپ کو اس بیجنس کو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے